السلام علیکم امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے ارز کیا یا علیہ یا بارش کے سے آتی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص سنو بارش کس طرح سے آتی ہے اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو پانی پھیلایا ہوا ہے سمندر کی شکل میں دریاؤں اور ندیوں دینوں کی شکل میں اس پانی پہ جب سورج کی گرمی پڑتی ہے تو یہی پانی باف کی صورت میں آسمان کی طرف جاتا ہے پھر آسمان کی ٹھنڈک سے وہ باف جم کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ جہاں برسانا چاہتا ہے وہاں برسا لیتا ہے یاد رکھنا یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارش میں بڑی نعمتیں اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں بارش برسنے سے فصل کو طاقت ملتی ہے ہواں میں موجود جراسیم ختم ہو جاتے ہیں گندگی ختم ہوتی ہے زمین کے اندر پانی کی سطح محفوظ رہتی ہے زمین میں درخت اور ترہ ترہ کے نباتات جڑی بوٹیاں پیدا ہوتے ہیں بارش کے پانی میں اور بھی کئی فائدے حکمتیں نعمتیں اور برکتیں موجود ہیں پھر اس پانی سے جو درخت فل پودے نباتات اور جڑی بوٹیاں پیدا ہوتے ہیں ان سب میں الگ سے حکمتیں اور نعمتیں موجود ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا گفور اور رحیم ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے خدا حافظ